وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةَ فَعُ الْمُؤْمِنِينَ اما بعد محترم ناظرین و سامعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی سے متعلق نوی قسط آپ کی قدمت میں پیش کی جا رہی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بیس سال کی ہوئی تو آپ کو خواب میں اکثر فرشتے نظر آنے لگے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آدمی جو بظاہر انسانی شکل میں تھے میرے پاس آئے اور میرے سینے میں ہاتھ ڈالے اور دل کو نکالے اس کے بعد فرمانے لگے کہ قلب طیب فی جسد طیب دل بھی پاک ہے جسم بھی پاک ہے مگر ابھی نبوت کا مرحلہ قریب نہیں آیا یہ کہہ کر چلے گئے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے دو آدمی جو بظاہر انسانی شکل میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں اور آپ کے کمرے کی چھت میں شگاف ڈال کر اندر آئے اس کے بعد آپ کے دل کو نکالے فرمانے لگے کہ دل بھی اچھا ہے جسم بھی اچھا ہے مگر ابھی نبوت کا مرحلہ قریب نہیں آیا یہ کہہ کر چلے گئے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشان کیا کرتی تھی جب اس کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو طالب کے سام میں فرمایا ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اہل کتاب عالم کے پاس گئے اور جا کر فرمانے لگے کہ اس بچے کو اکثر فرشتے نظر آتے ہیں جو بظاہر انسانی شکل میں ہوتے ہیں اور اس بچے کے سینے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور دل نکالتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دل بھی اچھا ہے جسم بھی اچھا ہے مگر ابھی نبوت کا مرحلہ قریب نہیں آیا یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں جب وہ اہل کتاب عالم یہ بات سنے تو ابو طالب سے فرمانے لگے تم نہیں جانتے کہ یہ بچہ کون ہے یہ بچہ نبی آخر الزمہ ہے اور یہ ایسا بچہ ہے ہازہ طبیب للخیر دنیا بھر میں بھلائی پھیلانے والا نیکی پھیلانے والا یہ بچہ ہے ایک ڈاکٹر ہے ایک حکیم ہے تم اس بچے کو نہیں جانتے یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے آخر فرشتوں کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ وہ بار بار نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور دل کو نکالتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دل بھی اچھا ہے جسم بھی اچھا ہے مگر ابھی نبوت کا مرحلہ قریب نہیں آیا یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں آخر یہ ضرورت کیوں پیش آئی فرشتوں کو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی وہ زمانہ کفر و شرک کا زمانہ تھا ہر قسم کی برائی موجود تھی ظلم و ستم خونخاری خطل و غارتگری اور بہت سے گناہ اس زمانے میں عام تھے اور جنت کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے اور جہنم کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے تو بار بار وہ فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور دل کو نکالتے اور دیکھتے کہ اس دل کی اندر نبوت کی قابلیت اور صلاحیت پیدا ہوئی کے نہیں ہوئی اس واضح سے وہ فرشتے بار بار آیا کرتے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمائے وہ دنیا میں ایمان اور اسلام کی دعوت دیں ایمان اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرائیں اس واضح سے وہ فرشتے بار بار آتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا کرتے تھے برعال میرے دوستو بہت عجیب و غریب زندگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ قسطوں میں ہم آپ کی قدمت میں پیش کریں گے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین